علیکہ یا رسول اللہ السلام و السلام علیکہ یا حبیب اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ سبحان اللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کاک میں چند آیاتِ تلاوتا چند آیتوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائے سبحان اللہ کون صدیق جنہوں نے سب سے پہلے کملی والے محبوب کی غلامی اختیار کی کون صدیق جنہوں نے اسلام کے شروع سے لے کر ہر مشکل سے مشکل وقت بھی امام الانبیاء حضرت محمد مستقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آخری وقت تک توحید و رسالت کا پرچم بلند کیے رکھا جنہوں نے عظمت اسلام کی خاطر زیادہ سے زیادہ اپنا مال قربان کیا جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد پر اپنے سارا گھر کا گھر لاکر حضور پر قربان کر دیا سبحان اللہ جو غار سور بھی میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سان کے ڈنگ پر ڈنگ آپ نے کھائے حضور علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا کو غار سور میں اپنے کندوں پر اٹھا کر لے کر گئے آپ ذرا خود سوچئے غار سور ڈھائی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تقریباً ڈھائی کلومیٹر کے فاصلے پر غار سور ہے اتنی بلندیوں پر ہے اور پھر کنچائی پر ہے آپ خود سوچیں آج جب نبی کے غلام مدینہ پاک سے واپس آتے ہیں نا تو وہ آ کر بتاتے ہیں کہ ہمیں غار سور پہ چڑھتے ہوئے اتنا وقت لگا اور جیسے جیسے وہ بتاتے ہیں ان کی ایک کیفیت بن رہی ہوتی ہے تو آپ خود سوچیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب غار سور میں کریم لجپال آقا کو اپنے کندوں پر اٹھا کر لے کر گئے تو کندوں پر کیسے بیٹھا جاتا ہے یہ آپ سب کو علم ہے اکثر باپ اپنے بچوں کو کندوں پر بٹھاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح خود سوچیں وہ منظر کتنا پیارا ہوگا وہ منظر کتنا پرکیف ہوگا کتنی دلکشوں گھڑی ہوگی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندوں پر سرکار دوالب کو اٹھایا ہوگا اور اٹھا کے تھائی کلو میٹر کا سفر تے کر کے پھر غار کے اندر جب تشریف لے کرے ہوں گے سبحان اللہ کتنا پیارا وہ منظر ہوگا یہ تو الگ بات ہے کہ آپ کیسے تشریف لے کر گئے کیسے حضور علیہ السلام کو کندوں پر اٹھایا یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن آئیے آپ کو بتاؤں کہ غار کے پاس جب پہنچے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندوں سے حضور سرور دوالب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندوں سے اتارانا اور فرمایا مجھے رب کی ذات کی قسم یا رسول اللہ غار میں سب سے پہلے میں جاؤں گا جا کر دیکھوں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے جا کر غار کو ساتھ کیا آپ کو کچھ سراغ نظر آئے آپ نے اپنی لونگی سے کپڑا پھاڑ کی اس سراغوں کو بند کیا دو سراغ رہ گئے وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کی ایڑیاں رکھ کر بیٹھ گئے اپنے پاؤں کی ایڑیاں رکھ کر بیٹھ گئے تو قربان جاؤں اس محبت پر قربان جاؤں اس عشق پر قربان جاؤں اس یاری پر جو حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے سبحان اللہ آئیے آپ کو بتاؤں حضرت ابو بکر صدیق آپ کی شان میں بے شمار آیات مبارکہ نازل ہوئی سبحان اللہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بھاری قیمت دے کر آزاد کروایا سبحان اللہ یہودی نے جو قیمت وصول کرنا چاہیے تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ قیمت دے کر حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو آساد کروایا حضرت بلال کو آساد کروایا تو لوگوں نے ترہا ترہا کی باتیں کی کہ پتہ نہیں حضرت بلال کا کوئی احسان ہوگا حضرت ابو بکر صدیق پر جو انہوں نے خریب کر آزاد کر کے اتارا ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے لوگوں کوئی احسان نہیں کھائیے تو فقط میں خدا کو راضی کرنے کے لئے کر رہی سبحان اللہ آج نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے فقط خدا کی رضا کے لئے اور اللہ کے محبوب کو خوش کرنے کے لئے آپ نے اپنے گھر کا سب کچھ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر پیش کر دیا سبحان اللہ اور میرے قریب لزبار آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے بعد جو صفز افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ بعد نبیان بے کل جہان میں چھو بعد نبیان بے کل جہان میں چھو اچھی شان جناب ستیک دیئے بعد نبیان بے کل جہان میں چھو اچھی شان جناب ستیک دیئے جسم پاک روح پاک تے پاک سینا جسم پاک روح پاک تے پاک سینا جاں پاک جناب ستیک دیئے ایک اکسطر تاریخ اسلام اندر مدہا خا جناب ستیک دیئے سائم چمک دی شان اسلام اندر آنبال جنابِ صدیق دی سائم چمک دی شان اسلام اندر آنبان جنابِ صدیق دی حضرت ابو بکر صدیق کی شان کیا پوچھتے ہو آپ کی شان آپ کا مقام آپ کی سچائی پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاکی آیات تو نازل فرماد دیا سبحان اللہ اور انہیں آتا نے فرمایا تمام انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو ہمیں چاہیے ہم پر کریم نجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم پر ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی محبت تم پر واجب ہو گئی ہے سبحان اللہ تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہمیں چاہیے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ واجب کریم کو دیکھ کر مسکرہ پڑھیں سبحان اللہ مسکرہ دیئے تو حضرت مولا علی کرم اللہ واجب کریم نے فرمایا اے صدیق مجھے دیکھ کر مسکرانے کی وضا کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا سے سنا ہے کہ جنت کی ٹکٹ مولا علی دیں گے سبحان اللہ تو حضرت مولا علی نے بہت پیارا جواب دیا آپ نے فرمایا میں نے رسول اکرم سے سنا ہے اے علی جنت کی ٹکٹ اسے دینا جس کے دل میں حضرت صدیق کی محبت ہو سبحان اللہ تو پتا چلا ٹکٹ بھی مولا علی اسے کو دیں گے جنت کی جس کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی سبحان اللہ تو حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے اپنا مار اپنا سب کچھ لاکر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا اسے طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ہو آئے تو آپ نے ایک جببہ پہنا ہوا تھا اس جببے سامنے سیدھے والی سائٹ پہنا کانٹے لگے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق آئے تو فوراً حضرت جبرائی عمی علیہ السلام بھی آدھے اور انہوں نے بھی ایسا ہی جببہ پہنا ہوا تھا حضرت جبرائی علیہ السلام نے بھی جببہ پہنا ہوا تھا جس کے سینے پر کانٹے سے لگے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر حضرت جبرائی علیہ السلام کو دیکھ کر پیارے آقا نے فرمایا کہ اے جبرائیل نے کیسا لباس پہن رکھا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ آج صدیقی اکبر نے بھی ایسا لباس پہنا ہوا ہے اللہ نے فرمایا جس حال میں صدیق ہے تمام فرشتے اسی حال میں ہو جاؤ سبحان اللہ اللہ کو اتنا پیاد حضرت ابو بکر صدیق سے تو آپ حضرت ابو بکر صدیق کی شان جبرائیل امیر علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے لیے اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ اے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جببہ ایسا کیوں پہن رکھا ہے اب کیا خدا کو نہیں تھا پتا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا جببہ کیوں پہنا ہوا خدا کو تو پتا تھا وہ تو دلوں کی ہار سے بھی واقع ہے وہ تو انسان کے گناہ سے بھی خدا واقع ہے لیکن خدا نے جبرائیل کو اس طرح بھیجا پوچھنی کے لیے تاکہ ان لوگوں کو پتا چال جائے جن کے دلوں میں بغضی صدیق ہے ان لوگوں کو پتا چال جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان کا عالم کیا ہے سبحان اللہ اس لیے اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں سلام بھیجا حضرت ابو بکر صدیق کے لیے سلام بھیجا اور ساتھ میں جیسا حضرت ابو بکر صدیق نے جببہ پہنا تھا ایسا ہی فرشتوں پر بھی حکم دیا کہ ایسے ہی لباس میں ہو جا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا جببہ کیوں پہنا ہے جس پہ کانٹے لگے ہیں تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج ابو بکر نے اپنا کل سارا مال مجھے پیش کر دیا اپنا سارا مال مجھے پیش کر دیا اس لیے انہوں نے ایسا لباس پہنا ہے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ پوچھئے ابو بکر سے کہ میرا رب کیا ہے کیا اس فقیری پہ آپ مجھ سے نراز تو نہیں حضرت اب رب نے بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ میرے محبوب سے کہی صدیق سے پوچھے کہ کیا آپ اس فقیری پر نراز تو نہیں آپ نراز تو نہیں اس وقت حضرت ابو بکر صدیق سے جب پیارے آقا نے پوچھا میرا رب یہ فرماتا ہے کہ آپ فقیری پر نراز تو نہیں خوش ہیں اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس پر خوش ہوں کہ میں نے اپنا مال آپ کی مارگاہ میں پیش کر دیا ہے سبحان اللہ یہ ہے شانِ صدیق یہ ہے شانِ صدیق تو آج لوگ اعتراض کرتے ہیں صحابہ اکرام کی شان بیان نہیں کرتے آج لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں تو میرے آقا نے جب ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو میرے تین دن تک لگاتار حضرت ابو بکر صدیق آپ نماز پڑھاتے رہے سبحان اللہ ہمارے نبی جب بیمار تھے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق تین دن تک نماز پڑھاتے رہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی اتنی نیکیاں اور کریم لجبال آقا نے فرمایا اتنا احسان مجھ پر کسی نے نہیں کیا جتنا میرے صدیق نے کیا سبحان اللہ تو آپ نے اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا ایک دفعہ حضور علیہ السلام ہماری آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے حملہ کر دیا کافروں نے حملہ کر دیا اور کسی نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا کہ سرکار دو عالم پر کافروں نے حملہ کر دیا حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے اور ان کافروں کو پیچھے آٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں تمہیں پتا نہیں یہ تمہیں تحید کی طرف خدا کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں حق رستے پر بلاتے ہیں تم انہیں کو تکلیف دیتے ہو حضرت ابو بکر صدیق خود مار کھاتے ہیں سرکار دو عالم کو بچاتے ہیں ارے یہ وہ یار ہے جو خار میں بھی ہمارے آقا کے ساتھ رہے جو ہر مشکل وقت میں ہمارے آقا کے ساتھ رہے جب ہمارے آقا کو مال کی ضرورت پڑی تو یہ مال لاکے دیتے رہے اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ رہے اور جب ہمارے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج سے واپرس آئے اس دن صبح ہمارے آقا نے بیان کیا میراج کا واقعہ تو کسی نے اس وقت گواہی نہیں دی وہ واحد حضرت ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے ہمارے آقا کے میراج پر جانے کی گواہی دی سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جو سب سے پہلے مردوں میں اسلام لائیں سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائیں اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ترکبرہ ایمان لائیں سبحان اللہ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم ایمان لائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کریم لجپان آقا کو بچاتے ہیں کافروں سے یہاں تک کہ خود مار کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی سرکار دو عالم کے سامنے آ جاتے ہیں کافروں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ سرکار کو نہ ماریے اسے کہتے ہیں محبت جو ہمیں یار غار حضرت صدیق کی اکبر نے کر کے لکھائی ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ کا ذکر کریں پیارے صحابہ کا ذکر کریں آپ کی شان بیان کریں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی کہ ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے ہم پر واجب ہیں اور ایک اور واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی شان میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امی علیہ السلام سے دریافت کیا پوچھا کہ اے جبرائیل کیا میری امت کا حساب ہوگا حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا میری امت کا حساب ہوگا تو انہوں نے کہا ہاں سوائے ابو بکر کے سب کا حساب ہوگا سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا نہیں ہوگا باقی سب کا حساب ہوگا تو اسے کہا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق سے کہا جائے گا کہ اے ابو بکر جنت میں داخل ہو جائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمائیں گے مولا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک جو مجھ سے پیار کرتے ہیں جب تک وہ میرے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو جائیں یہ شان سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ نے فرمایا کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا جب حضرت عمر فاروق صدیق کی شان سنی حضرت عمر فاروق نے تو آپ فرماتے کاش میں حضرت ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا کہ یار غارد نال میں منصوب ہندہ یار غارد نال میں منصوب ہندہ کہ عمر فاروق نے کاش میں ہندہ ابو بکر دے سینے دوال سبحان اللہ حضرت ابو بکر کے سینے کا کاش میں بال ہوتا تو ایک دفعہ حضور علیہ السلام حضرت امع آشا ام المومنین حضرت امع آشا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر ہمارے آقا آرام فرما رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں پیارے آقا نے فرمایا جی ہاں حضرت عمر فاروق کی نیکیاں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے بابا جان صدیقہ اکبر کی نیکیاں ان کا کیا حال ہے تو میری آقا نے فرمایا آسمان پر جتنے ستارے ہیں حضرت عمر فاروق کی نیکیاں ان کے برابر لیکن حضرت عمر فاروق کی جتنے نیکیاں ہیں نا وہ حضرت ابو بکر صدیقہ کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں سبحان اللہ تو پتہ چلا وہ جو ایک نیکی ہے نا وہ جو ایک نیکی ہے اس سے مراد غار کی نیکی ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے ڈنگ پہ ڈنگ کھائی اور پھر برداشت کیا آپ ہلے نہیں کہ کہیں حضور علیہ السلام کی آرام میں خلل نہ آ جائے ہماری آقا حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھی آرام فرما رہے تھے نا غار کی اندر تو وہ ساپ ڈنگ مارتا رہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں سے ہلے نہیں آ لیکن درد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ آنسو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے گرے اور حضور کے چہرے پر آٹھ گئے سبحان اللہ قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایک آنسو پر جو ہمارے آقا کے چہرے یا نور پر گئے سبحان اللہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ہمارے آقا کے چہرے پر گئے قریم لزبال آقا اٹھے پوچھا کہ اے صدیق کس چیز نے رولا رہا از کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانپ ہے معلوم ہوتا ہے سانپ ہے جو بار بار ڈنگ مار رہا ہے میری آقا نے اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت ابو بکر صدیق کی اس جہاں پہ سانپ نے کٹا وہاں پہ لگائے اور قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق جہاں حضور کے لب لگے ہوں گے جہاں حضور کا لعاب دہن سوری لعاب دہن لگا قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر اور حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو مجھے فوراً تکلیف سے آرام آگئے ہیں تو تین دن تین راتوں تک حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے ساتھ غار کے اندر موجود رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی شان کہ کیا کہنے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سرور کائنات محمد مستقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اے عائشہ کیا میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں ہمارے آقا نے فرمایا اے عائشہ کیا میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں آپ مجھے عطا فرمائیے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کے باپ کا نام اللہ تعالیٰ نے سورج کی پیشانے پر لکھ دیا ہے سبحان اللہ آپ کے باپ حضرت ابو بکر صدیق کا نام اللہ تعالیٰ نے سورج کی پیشانے پر لکھ دیا جب روز سورج بیت اللہ شریف کے مقابل سامنے آتا ہے تو رک جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے پھر جو فرشتہ سورج کی اوپر مقرر ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا واسطہ دیتا ہے سورج کو کہ اے سورج تیرے اوپر جو نام لکھایا تجھے اس کا واسطہ تو پھر وہ سورج چل بھی پڑتا ہے سبحان اللہ پھر وہ سورج گزر بھی جاتا ہے یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شان اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنوں میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کرنے اور آپ کے جس طرح آپ نے حضور علیہ السلام سے محبت کی آپ کے فرمان پر اپنا سب کچھ پیش کر دیا کہ سب کچھ وار کے صدیق دسیا سب کچھ وار کے صدیق دسیا اہمے تینی یاریاں نبھائیاں جان دیا سبحان اللہ عشق دیاں اگا نہیں اولائیاں جان دیاں لگ جان فیر نہیں بھجائیاں جان دیا سبحان اللہ کہ عشق ایسی چیز ہے کہ اپنا تن مند بندہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں سچا عشق اسے کہتے ہیں یاری تو پھر کیوں نہ کہیں کہ ابو بکر عمر عثمان علی حسنین معاوی حق کی ولی ابو بکر عمر عثمان علی حسنین معاوی حق کی ولی ابو بکر عمر عثمان علی حسنین معاوی حق کی ولی ہر کونچے میں ہر گلی گلی یہ نام لکھانا چاہتی ہوں یہ نعرہ لگانا چاہتی ہوں شان صحابہ زندہ بات بغض صحابہ مردہ بات شان صحابہ زندہ بات بغض صحابہ زندہ بات زندہ بات بغض صحابہ مردہ بات ابو بکر عمر عثمان علی حسنین و معاوی حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان علی حسنین و معاوی حق کے ولی ہر کونچے میں ہر گلی گلی یہ نام لکھانا چاہتی ہوں یہ نعرہ لگانا چاہتی ہوں شان صحابہ زندہ بات بغض صحابہ مردہ بات شان صحابہ زندہ بات بغض صحابہ مردہ بات خلیفہ اے اول ابو بکر ابو بکر خلیفہ اول ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا یاری آر ابو بکر ابو بکر وفا کا علم دار ابو بکر ابو بکر عرش پرش پر للکار ابو بکر ابو بکر نام لکھا ہے سورج پر ابو بکر ابو بکر صداقت کا علاقہ دار ابو بکر ابو بکر شجاعت بھی بے شمار ابو بکر ابو بکر ابو بکر عمر عثمان علی حسنین و معاویہ حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان علی حسنین و معاویہ حق کے ولی ہر کوچی میں ہر گلی گلی یہ نعب لکھانا چاہتی ہو یہ نعرہ لگانا چاہتی ہو شان صحابہ زند آباد بغز صحابہ مرد آباد شان صحابہ زند آباد بغز صحابہ مرد آباد شان صحابہ زند آباد بغز صحابہ مرد آباد خلیفہ اب بلک ابو بکر مصطفا کا ہم سکر ابو بکر مصطفا کا یار بار ابو بکر وفا کا علم دار ابو بکر ارش فرش قیل الکار ابو بکر نام لکا حسور جفر ابو بکر صدا وقت کا علم دار ابو بکر ابو بکر جل رت بھی شمار ابو بکر ابو بکر عطیق جی کا حین لکب ابو بکر ابو بکر صدیق جی کا حین لکب ابو بکر ابو بکر عطیق جی کا حین لکب ابو بکر ابو بکر صدیق جی کا حین لکب ابو بکر ابو بکر ابو بکر عمر ابو بکر عمر ابو بکر عمر عثمان و علی حسن نموانیہ حق و علی سبحان اللہ ہر کچھ میں ہر گلی گلی ہر کچھ میں ہر گلی گلی یہ نام لکھانا چاہتی ہو یہ نعرہ لگانا چاہتی ہو شان صحابہ زندہ بار بغز صحابہ مردہ بار شان صحابہ زندہ بار بغز صحابہ مردہ بار شان صحابہ زندہ بار بغز صحابہ مردہ بار عشق دیا آگا دیا لائیا جانیا لگ جان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ